اسلام علیکم میرے نام ہے زوہی بٹ اور یہ ہے پاکستان کے کچھ یتیم بچوں کی پکار جو کچھ پچھلے ہفتے میں ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اس تمام کیا کہتے ہیں ایکسسائز کے نتیجے میں پانچ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے بلکہ کتنے لوگ زخمی ہوئے وہ پانچ لوگ جو زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ایک پولس والا اور چار سویلین اب یہ سارے ادھر بھی جو ہیں وہ شہید ہیں ادھر بھی شہید ہیں شہید کا درجہ ان کو مل گیا ہے اپنے اپنے گھر سے وہ اپنی اپنی نیت کر کے نکلے تھے اپنے کام کے لیے اپنے جذبے کے ساتھ لیکن یہاں پر جو ڈیبیٹ ہے جو آج کے دن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں یا جن لوگوں کی جانے گئی ہیں کیا یہ ایسے ہی ڈیزرب کرتے تھے کیا ریاست پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کے عوام ریاست پاکستان کی حفاظت کرنے والے لوگوں سے جب ٹکرائیں گے تو حق پہ کون ہوگا بڑے اہم سوال ہیں آ جو سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ان کے لیے اسپیشلی جن کے دل میں اپنے لیڈر کے لیے بہت محبت ہے اور وہ کسی بھی لوجک اور ریزن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن خدارہ آج ان بچوں کے لیے یہ لوجک اور یہ ریزن نہ سنیں میرے کچھ سوال ہیں آپ سے وہ سوال ضرور سنیے گا خان صاحب نے کال دی احتجاج کی عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر آزم ہیں پونے چار سال تقریبا پونے چار سال وہ اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں اور پون چار سال بعد ان کو ایک آئینی طریقے سے جو آئین میں موجود ہے اس کے طریقے سے اپوزشن نے ان کے تحادیوں کے ساتھ مل کر ایوان سے نکالا ہے یعنی کہ اس کے اندر کہیں پہ کوئی غیر آئینی طاقت نہیں آئی کوئی سے کوئی باہر کی فورس نہیں آئی بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اور نہ ہی عمران خان صاحب کے جو ساتھ لوگ تھے جن کو عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے کہا غدار ہیں لوٹے ہیں انہوں نے ووٹ کیا نیشنل اسمبلی میں عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے عمران خان صاحب وہاں سے نکل کر باہر آ گئے اور عمران خان صاحب نے کہا اب ہمیں ازادی چاہیے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ازادی کس سے چاہیے آپ کو کیا ازادی جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں ان سے چاہیے آپ کو ازادی ریاست پاکستان سے چاہیے آپ کو ازادی آئین پاکستان سے چاہیے کس چیز سے ازادی مانگتے ہیں آپ وہ ازادی جو عمران خان صاحب پونے چار سال وزیر اعظم رہ کر آپ کو نہیں دے سکے وہ دوبارہ آ کر کیسے دیں گے یہ سوال ہے صرف میرے سوال ہے یہ سوال کیونکہ عمران خان صاحب کی نظر میں صحافی کچھ ہیں اور وہ انہی صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں اور انہی صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ سوال اوپن ہیں ان سوالوں کا کوئی جواب دینا چاہے تو بڑے شوق سے دے کہ ازادی کس سے چاہیے جو پچھلے پونے چار سال میں عمران خان صاحب ہمیں نہیں دلا سکے یا پہرے کی طرح ان کو اب یاد آیا کہ اچھا ہمیں یہ ازادی بھی چاہیے کیونکہ ان کے انٹرویوز جتنے بھی وزیرزم بننے کے بعد انہوں نے انٹرویوز دیا ان میں کئیوں میں انہوں نے کہا کہ میں تو سیکھ رہا تھا دو سال تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کرنا کیا ہے ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پر لگ گئے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گامنٹ آئی تو تین مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اگر ان کے پیچھے نکر کے تو بارہ ملک میں اس طرح افراد تفریح پر آئیں گے تو اس پہ ایک سوالیاں نشانے آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس نوجوان کے پاس اس نوجوان کے پاس جس کے دل میں تبدیلی کی خواہش تھی جو اپنے لیڈر کی تقریریں بڑے شوق سے سنتا تھا جس کو لگتا تھا کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو نجات دلائے گا عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو سب کچھ کرے گا وہ عمران خان کی تین سال ساڑھے تین سال پونے چار سال کی کار کردگی مایوس کن کار کردگی کے باوجود عمران خان کے ساتھ تھا لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے اس کی والدین اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا بھائی کیا کہتا ہے ذرا سنیں خان صاحب آپ کا ورکر مر گیا یا اس کا کون دے گا اس کا باپ کون دے گا بتائیں مجھے ایک اور فیملی جس نے اپنے گھر کا جوان بیٹا کھویا وہ مارے ساتھ موجود ہیں فیصل عباس بھی اسی تمام جو لانگ مارچ تھا اس کے اندر اپنی جان کے وہاں بیٹھے اب آپ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ آپ کسی کو شہید کہیں گے ایک فیملی نے اپنا بچہ ایک بھائی نے اپنا بھائی کھو دیا ہے یہ ایک جان چلی گئی ہے ایک فیملی کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے ان کے بھائی کے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پیلے تو بہت افسوس ہوا جو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم سر چکائیں گے لیکن یہ جو ہوا آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سر وہ بھائی تو تھا یہ ہمارا لیکن اس کا کردار ہمارے ساتھ والد والا تھا ہمارے والد ساتھ ہمارے بڑے بھائی تھے جی میرے بڑے بھائی تھے سکے یہ یہاں کیوں گئے تھے ساری ان کا جنون تھا یہ تو ہم نے ان میں دیکھا کہ یہ ان کا جنون تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں چینج ہو وہ چینج کرنا چاہتے تھے کہ یہ سسٹم چینج ہو یہ لوگوں کا بھوکے مرنا یہ ساری چیزیں تکلیفیں دور ہو بس اس کو تو اپنے لیے بھی کوئی سیڈ کبھی نہیں چاہیے تھی وہ کبھی نہ ڈیمانڈ کرتا تھا نہ وہ ہمیں کہتا کہ یار میرے لیے کچھ کرو ٹھیک ہے میں جسٹ یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں میں خدمت کروں ان کی بس اس کا ایک یہ مشن تھا باقی یہاں علاقے میں وزٹ کریں آپ لوگوں سے کچھ سیاسی آدمی نہیں تھے تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی سیاسی نہیں تھا وہ یہ اپنے شوق سے کھا سوشل ورکر تھا وہ کام کرنا چاہتا اپنے ہلکے کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا اپنے لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت سے بھی ہے وہ سب کے لیے کرنا چاہتا میری فیملی میں ہم لوگ اتنا نہیں ہیں گھر تو وہ ہمیں کہہ کے گیا ہم نے اس کو بڑا رکا تھا والدہ نے بھی رکا اس کو کہ نہ جاؤ ہاں جی تو وہ ہمیں یہی کہہ کے کہہ کے میں آفیس جا رہا ہوں امی کو امی نہیں راضی تھی نہیں راضی تھی وہ کہتی تھی کہ نہ جا بٹا بڑے لات خراب ہیں میری خالہ نے پکوں نے فون کی ہیں اس کو انہیں پتا تھا یہ جائے گا انہوں نے کہا کہ لات خراب میں بٹا آج نہ جا اور انہوں نے کہا اچھا میں نہیں جاؤں گا لیکن میں پی ٹی آئی کا ہیرو میں ہوں یہ ایک آل اس نے کہا ہے زندگی میں پہلی دفعہ کہ پی ٹی آئی کا ہیرو میں بنوں گا میری تصویریں چل رہی ہوں گی ہر طرف ہمیں گیا پتا تھا وہ یہ تصویریں کہہ رہا ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ یہ کسی کا دھک جونسا ہے یہ میرے خواہ سے آپ جان سکتے ہیں یا آپ کی والدہ جان سکتی ہیں بازی اس کی دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے گا ان کی بڑی ایک ویل ایڈوکیشن اور ویل ان کی تعلیم تربیت ہر چیز وہ خود کر رہا ہے یہ سارے واقعے پہ کیا کہیں گے آپ بھائی جان آپ کو کیا لگا پہلے ہماری تو دنیا ختم ہو گیا ہے ہمارا تو والد تھا وہ ہمارا بھائی توڑی تھا اس نے تو ہمارے والد کی طرح ہمیں رکھا ہوا رہا کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی ہمارے پہ دھوپ یہ نہیں ہمیں فیل ہو رہی تھی اب ہم فتانی کہاں کھڑے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالی یار آپ کیا آپ کا ساتھ دے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں کہنا سر کیا چاہتے ہیں کہ امید تو کسی سے بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ پہلی بڑے نامیس ہیں یعنی داروں سے پولیس والوں سے اب اگر ہم کوئی کمپلین لے کے جاتے ہیں تو ہم پولیس کے پاس جائیں گے وہاں پہ ڈنڈے پولیس چلا رہے تھے شیلنگ پولیس کاری تھی پولیس کا بھی ایک جوان شہید ہوا میں اس کی ابھی گھر سے ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم خود اس کی بزمہ کرتے ہیں ہم خود اس کے ساتھ ہیں چتین بچے چھوٹے چھوٹے بچے اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کسی غریب آدمی کو سارا کچھ بوکتنا پڑا بس یا وہ اسی کو ہمیشہ بوکتنا پڑے بڑا بندہ جون سے آور ہو گیا صرف دیکھ سکتے ہیں اوپر سے باتیں کر سکتے ہیں وہ خان صاحب ہیں امران خان صاحب ہیں ہماری ان سے کچھ تھوڑی بہت امید ہے ہمارے بھائی کا وہ لیڈر تھا ہمارا بھائی اس کے لیے جنونی تھا اس کے لیے وہ گیا اس کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں اوپر سے نیچے گرایا امران خان کے لیے کہ وہ خان صاحب کا فین تھا اور خان صاحب کوئی دیکھنا چاہتا تھا جب سے شکت خان نے بھی پہلی انٹ رکھی تھی نا جی وہ اس دن سے وہ جی سی میں پڑھتا تھا راویان تھا وہ اور اس دن سے پہلے دن سے اس نے ٹکٹ خان صاحب کی پکڑ لی تھی کہ میں بیچوں گا راویان تھا ییس اس کا کون دے گا اس کا باپ کون دے گا بتائیں مجھے عائشہ نے کیا بننا ہے دوکٹر دوکٹر بننا ہے آدمی اپنی جان سے عادت ہوتا جا رہا ان کا بھائی تھا سکا جو پل پر راوی پل کے اوپر جو گر کے نیچے شہید ہوا ہے میں سے شہید کہوں گا کیونکہ وہ اپنے دل میں لیک نیت کے ساتھ گیا تھا وہ اپنے دل میں اچھائی کے لیے گیا تھا وہ تقریب کاری کے لیے نہیں گیا تھا بلکل یہ جو ہوا یہ بہت افسوسناک ہے ہم اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش طرف اتنی سی ہے کہ خدارہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان غریب لوگوں کو کبھی استعمال نہ کریں ان کی پوری پوری فیملیاں ہوتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے جن سے یہ جڑے ہوتے ہیں اور جس طرح کے حالات میں ہم رہتے ہیں ایک جو گھر کا سربراہ ہے اگر وہ چلا جائے تو وہ سارا گھر یتیم ہو جاتا ہے صرف بچے یتیم نہیں ہوتے جن کے وہ کھانا لا کے دینا ہے جن کی کفالت کرنی ہے سارے کے سارے یتیم ہو جاتے ہیں خدارہ لوگوں کو جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ صاحب بیکتدار ہیں جو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ لوگوں کی دادرس ہی کریں کیا نام ہے آپ کا زینب زینب کون سی کلاس میں پڑھتی ہے ون ون کلاس میں ون کلاس میں کیا پڑھتی ہیں آپ انگلیش اردو کیا بننا ہے بڑے اوکے میرے بیٹے نے بڑے اوکے ہاں ٹیچر ڈاکٹر ٹیچر یا ڈاکٹر آفیسر آفیسر کون سا آفیسر بننا ہے بڑا آفیسر بننا ہے اچھا پھر کیا کرو گے آفیسر بن کے کام کروں گے کام کروں گی اچھا کیا کام کریں گے ہم اچھا کام کریں گے ہے نا کتنا اچھا کام کریں گے بہت اچھا اور بہنا کو کیا بنائیں گے ہم بڑے اوکے کیا بنے گی وہ مجھے نہیں پتا آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا تھا آپ اوفیسر بننا ہے نا؟ آئیشہ کو بننا ہے آئیشہ کو آئیشہ کو آئیشہ کو آئیشہ سکول جاتی ہے؟ نہیں سکول نہیں جاتی آئیشہ نے کیا بننا تھا؟ کسی ہے دوکٹر کیا؟ دوکٹر دوکٹر بننا ہے؟ انشاءاللہ دوکٹر نے ماں جی ماں جی میں بڑا افسوس ہویا جو اللہ تعالیٰ دا حکم اتھے ویچہ اتسان کی کر سکتا ہے لیکن میں میرا میری دعاوں نے کہ اللہ تعالیٰ عنہ دیا گیا تھا سفر آسان کرے اسے کی کوئے ہوگے ماں جی کیوں جلسے تھے کیوں جانا جاندے سی جلسے پہ وہ پی ٹی ای سے بڑا پیار کرتا تھا پی ٹی ای سے پیار کرتے تھے بڑا محبت کرتا تھا اپنے عمران خان صاحب سے شروع سے پیار کرتا تھا شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ کافی محنت کر رہا تھا ان کے لیے محمود رشید صاحب کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا میرے کہاں سے اس ان کے حلقے سے تو جیتے بھی ہوئے ہیں جی جی جیتے ہوئے ہیں محمود رشید صاحب جیتے ہوئے ہیں تو آپ اس بات پہ خوش تھی کہ یہ سیاست جو کر رہے ہیں نہیں آپ سیاست سے خوش نہیں تھی صحیح تھی مجھے تھی کہتے تھے کہ تم نون لگی ہو مجھے کہتے تھے باتے چیڑتے تھے میں تو کہتی تھی نہ کسی کی پارٹی میں نہ جا کرو مجھے نہیں پتا کون حکمران اچھا ہے سچا ہے یہ اللہ جانتا ہے میں بچوں سے ہمیشہ یہی بات کرتی تھی میں نہیں جانتی نواز شریف سے یہ میں نہیں جانتی عمران خان سے یہ یہ میرا خدا کی زادی جانتی ہے میں بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی تو بچے مجھے تنگ کرتے تھے گھر میں آنٹی زیڑی نون لگی یہ کہتے تھے مجھے اور میں بیٹ میں بچوں کی بھی شائد لیتی تھی میں کہتی تھی میں تمہارے زاد ہوں میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں سے کہتی تھی نقصان تو ماں جی مارا ہو رہا ہے نقصان تو ان بچوں کا ہو گیا نقصان ہمارا ہو گیا میرے قوم کے بچوں بچیوں کو یہ بیگام ہے میں نے ان کو بھی یہی بتایا ہے بچوں اپنے گھر کے بچوں کو دیکھو اپنی ماں بہنوں کو دیکھو نائن لیٹوں کے ساتھ آیا دیکھو آج ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی ہے میری بیٹی میرا بیٹا چلا گیا میرے سر سے چھتے چلے گئی میری بیٹ پوتیاں باپ سے محروب ہو گئی ہیں میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں خدا کے لیے خدا کے لیے نہ ان سیاستدانوں کے پیچھے چاہا کرو گھر میں سکون سے رہو جو تمہاری ذمہ داری ہیں تمہاری بیویاں اور تمہاری ماں اور تمہارے بچے ان کی نگرانی کرو ان کے فرائز کو پورا کرو ان کو پورا کرو مائی بڑی میں تو اللہ اور اس کے رسول کا کھا مانا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائے ہیں ان کی ثلوتوں کو زندہ کرو دنیا کی ثلوتوں کے پیچھے نہ جاؤ ہار جاؤ گے ہار جاؤ گے جو اس کے پیچھے دوڑے وہ ہمیشہ ہار ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے پیچھے گے انہا ہمیشہ کامیاب ہو گئے وہی کامیاب ہو گئے ہمیں کیا پتا کون چھوڑ ہے ہمیں کیا پتا کون چالباز ہے کسی کو بتائیں کوئی بتا سکتے اگر نون لیگ اس پی ٹی آئی کو گالیاں دیتی ہے پی ٹی آئی نون لیگ کو گالیاں دیتی ہے جو جس کو مرضی گاری دہی ہیں بچوں کو کون بتائے گا ہمیں تو ہی بتانا یہ خدا کی دات جانتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے اور اپنے گھروں کو آگ سے نہ پھرو ان کو پچا لو دیکھو گلی گلی میں کیسے دنگا پساد ہو رہا ہے کیا حالہ پر ملک ہو گیا ہے ان سیاست کی پیچھے پڑھ پڑھ گئے یہ سیاست نے کنے نوجوان کا لیا ہے کنے گھروں کو بیکار کر دیا ماں سے ماں کے حد سے ان کے بچوں کو چھین لیا ہے بی میوز ان کے شوروں کو چھین لیا ہے میرے بچوں میری قوم کے بچوں کچھ سمجھ جاؤ کچھ سمجھو ان کی سیاستوں کے پیچے نہ جاؤ اپنے گھروں کو بچاؤ اپنے گھروں کو بچاؤ خدا کے لیے نماز قرآن کی طرف آ جاؤ جو اصل ہمارا مقصد ہے اللہ اُس کے نبی کا اُس کی روشنی پھیلا دو دنیا میں اللہ کا نام بلند کرو پساد نہ پھیلائے حضور کی زندوں کو بھول گئے ہیں بے ہی آئی ہے اس بے ہی آئی میں ہمارے بچے جوان چلے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ماں جی آپ نے منع کیا تھا جانے سے جی میں نے منع کیا تھا میں نے منع کیا تھا میرے پاس پرسوں آیا ہے مجھے کہتے ہیں یہاں پرسوں نے چھاپے مارے تھے پلس نے آپ کی گھر پہ چھاپا مارا اس گھر پہ چھاپا مارا تو وہ ہوتی گھر میں بچے تھے یہ رات کے پتہ نہیں کیسے ہم انہوں نے مارے میرا بچے جات بچے جاتا پکڑنے سے بچے جاتا میرا بچے پکڑنے سے بچ سکتا تھا بچ سکتا تھا نا بچے سکتا تھا لیکن وہ یہ چھوٹے بھائی سے ملا ہوں بائر وہ بھی بچارے بہت پریشان ہیں وہ چھوٹے بھائی جو ان سے ان کی ہیں سوہیل بھائی وہ بڑے پریشان ہیں یہ سیچویشن آپ کیا دیکھ رہی ہیں آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتی ہیں لوگ آپ کو سن رہے ہیں بیٹا میں نے یہی کہا ہے کہ بچوں سے آپ ستانوں کے ساتھ نہ جاؤ اللہ کیلئے اپنی گھر کو بیبیوں کو بچوں ماں کا خیال کرو نیند کی روٹی کمالو انہوں نے تمہیں پیسے نہیں دینے انہوں نے تمہیں میرے ریزر کی پیسے نہیں دینے اپنی ریڈی لگا لو اپنی چھوٹا گاروار گار لو اس میں برکت ہوگی اس میں کوئی برکتیں نہیں ہیں اس میں جانے جا رہی ہیں اس میں ماری مائے بہنے بیوہ ہو رہی ہیں اور مائوں کے سر کے چھتے جا رہے ہیں بچوں کے چھاؤں ہوتی ہیں بیوہ کے لیے نا چھاؤں ہوتے ہیں بیٹے میرے بیٹے بیٹے چھاؤں رکھتے ہیں میں بیوہ ہوں بیری بچے میری چھاؤں ہیں چھاؤں جا رہی ہیں شوٹے شوٹے بچے ہیں آپ دنیا کی پچھے پڑ گئے ہو اللہ اس کے نبی کا نام لینا صحیح طریقے سے سکھو نماز شریف صاحب شخص شریف صاحب آپ بڑے شریف ہیں کیوں مارے ہو دنیا اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی اتنی دولت دی کسی جس کی کمی ہے آپ لوگوں کو میرا بچا چلا گیا چانے سے بیت دینا بیٹے اس نے مجھے تینہ زاد دیا تھا پرسوں سے مجھے بیتے تھے تو میں نے کہا اللہ اس کے برکر ٹھال دینا میں نے وہ دوائیں نہیں لی میں نے دوائیں مجھے پتا تھا میں خرچہ کہاں سے کروں گی گھر کا وہ میں نے پیسے بی بھی رکھے ہیں میرے پاس اگر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو نا عمران خان صاحب شخص شریف صاحب حمدہ شریف صاحب آپ نے میری باتیں سن رہے ہیں نا میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں چھوڑ دیں اس دنیا کا نظام اللہ کے نظام اللہ کی قانون سے بحبت کرو کون ماں کہتے ہیں میرا بچہ جوان چلا جائے کوئی بی بی کہے گی بتائیں میرے بیٹے کوئی کہے گی نہیں کہے گی نا نہیں کہے گی اللہ کا واسطہ ہے اور وہ کسی کے لیے اس طرح خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کریں اپنی قوم پر رحم کر دیں اور یہ ظلم اور تشدد کو بند کر دو دیکھو میرا گھر اجڑیا میرا بچہ میرے پاس آیا میں نے اسے پالا تھا آج میرے بیٹے کو یہ حسن ملی ہے ماں کے حضرام کرتا تھا وہ یہ آج اس کو خدا نے چوئی سن دے دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے آمی ہاں صاحب آپ کا ورکر مر گیا یا اس کو کون دے گا اس کا باپ کون دے گا بتائیں مجھے آپ نے بڑے ہوگی کیا بننا پولیس میں باپ آنگے جائے اس کا کون دے گا اس کا باپ کون دے گا بتائیں مجھے ایسر باز کے عزیز جن سے ان کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات گئے اسلام علیکم بڑا افسوس ہوا جو اللہ کا حکم لیکن میجھے ان کی والدہ سے مل کے بھی بڑا افسوس ہوا بیچاری وہ تو بہت پریشان بہت دکھوار اس کی بیوہ کی جو آہیں تھی جو اس کی فریاد تھی جو وہ الفاظ استعمال کر رہی تھی دل دہل رہا تھا اس باز سے کہ یا اللہ یہ ظلم کسی کے ساتھ بھی نہ ہو تو آپ نے منع نہیں کیا کبھی ان کو کہ یار یہ سیاست میں یار ان کو شوق تھا یار یہ ایک دلی جذبہ ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے کہ اب محبت کو آپ کسی انتہا تک لے رہا تھے ایک عام محبت ہوتی میری آپ سے آپ نے بچے سے بڑی محبت ہے ایک ہوتا ہے عشق یہ عشق والا معاملہ تھا اور عشق تو تباہ کر دیتا ہے یار بندے کو آج کون اسے آن کرے گا آپ بتائیے کوئی اسے آن نہیں کرے گا کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں ہے چار دن دو دن اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خان صاحب بھی آ جائے ہو سکتا ہے وہ اور بڑے لیڈر بھی آ لیں سب لوگ آگے تازیت کر کے چلے جائیں لیکن بعد میں کسی نے نہیں پوچھنا یدیموں کے سر پہ سے تو باپ اٹ گیا نا وہ بچیاں تو یدیموں ان کی کفالت کون کرے گا مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت پالنے والا ہے سب کچھ ہے لیکن یار دنیا داری بھی تو ہے کون دیکھے گا ان کے باپ کا ساہہ کون دیکھے گا پرائیوٹ جوب کر رہا تھا بندہ وہ کس کے پاس کوئی کاروبار نہیں جائے تھا جو سمالا جا سکے بعد میں یا کسی اور کو دیا جا سکے کچھ بھی نہیں آج ختم بکانی ختم کون سا ذریعہ مواش کچھ بھی نہیں یہ لیڈرز جو عوام کو اس طرح مشتد کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہیں گے اب نوجوان بچے ان کے پیچھے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو چلے جاتے ہیں خان صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے خان صاحب کو میں کیا کہوں گا خان صاحب آپ کا ورکر مر گیا وہ شہید ہو گیا آپ کی تازیت سے اس کے کفالت نہیں ہو سکتی یا تو اس کے سر پہ آتا رکھیں اس کی بیوہ کے اوپر آکھیں میں مانتا ہوں پھر میں مانتا ہوں پھر میں ووٹ بھی آپ کو ڈالوں گا انشاءاللہ جی جان سے ڈالوں گا اس کی بیوہ کے سر پہ آتا رکھیں کہ بیٹا تو فکر نہ کر ہم تیری کفالت کریں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا بی آر اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اس کا کون دے گا اس کا باپ کون دے گا بتائیں مجھے جی رہے ہیں ہمارے ساتھ فیصل بھائی کے فیصل عباس شہید بھائی کے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں جو یہاں پر ایکٹیو میمبر بھی ہیں پاکسان تحریکہ انصاف سے ان کا تعلق ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اللہ کا شکر ٹھک تھا مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کا بھائی آپ کا دوست جنسہ دنیا سے چلا گیا ہم تو جو کر سکتے ہوں گے ہم کریں گے اپنی دوستی کے ناتے اپنی بھائی بندی کے ناتے لیکن پارٹی کا فرض ہے کہ ان کے بچوں کی کفالت کا جو سسٹم جو ہے نا وہ ہر صورت ہونا چاہیے میرا عمران خان صاحب آپ میرے لیڈر ہیں اور صرف مجھے پی ٹی آئی سے بھی کوئی نہیں ہے میں خان کے وین کے مطابق جو ہے میں نے پاکستان تریکن صاحب جوائن کی تھی عمران خان کے تو میرا عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب اگر آپ کو اپنے پارٹی ورکروں سے پیار ہے لگن ہے محبت ہے جن کو آپ نے کل بھی اپنے میسیج میں بولا تھا کہ میری یوت جو ہے وہ رکاوٹے عبور کریں گی وہ رکاوٹے دور کر کے یہاں پہ اسلام آباد پہنچیں گے تو ہم سے جتنا ہو سکا تھا ہم نے کیا ایک شہید ہو گیا لاہور سے یہ ایک واحد بندہ ہے جو شہید ہوئے تو میں خان صاحب آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چاہے چھے دن کی آپ نے دوبارہ سے کول دے دی ہے آنے کے لیے اگر تو اس سے پہلے یہاں پہ آسکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں آسکتے لیکن آپ نے لاہور جب بھی آنا ہے تو چودری فیصل عباس کے گھر میں ان کے بیوی بچوں ان کی ماں والدہ جو ان کی ہیں بزرگ ان کے ضرور یہاں پہ آکے ملنے لازمی ملنے ان کے سر پہ آکے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے اور میں اس ٹیم جو حکومتی عدیدار ہیں حمدہ شباز وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس ٹیم ہے کہ آپ اس ٹیم حکومتی عدیدار ہیں آپ کے اختیارات ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ حکومتی لیول پہ آکے جو ہیں نا ان کی آگے داد رسی کریں ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور جو بھی ہو سکتا ہے حکومتی لیول کے اوپر ان کی مدد کی جائے ٹھیک ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے جو کوئی کر سکتے ہیں آپ کریں پی ٹی آئی تو لازمی آئے نا کی عادت اور ان کو آنا بھی چاہیے ٹھیک ہے اور نون لیگ والوں سے میری روکویسٹ ہے کہ وہ بالکل آئیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لوگ ہیں ہمیں ایک ہی ملک میں رہتے ہیں ہمیں یہاں ضرور آنا چاہیے اس ماں کو جا کے بتائیں کہ اس کا بچہ جو ان سے ہے وہ کس لیے شہید ہوا ہے اس ماں کو بتائیں جا کے اس بچوں کے وہ چھوٹے چھوٹے جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کو بتائیں کہ وہ یتیم کیوں ہوئی ہیں وہ ریزن ضرور بتائیں ان کو کہ ان کے باپ نے جو اپنی زندگی ہاری ہے وہ کس مقصد کے لیے ہاری ہے ضرور بتائیں اور یہ بتانے کے لیے جس طرح وہاں لوگوں نے کہا کہ امران خان صاحب وہاں ضرور جائیں یقین مانے آج کے دن مجھے یہاں کھڑے ہو گئی ہے یہ احساس ہو رہا ہے اور پھر میرے پر یقیناً آپ تنقید کریں گے مجھے برا بلا گئیں گے لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سوچیں کہ جو لوگ احتجاج پر جاتے ہیں وہ لیڈران کے لیے صرف نمبر ہیں وہ سر ہیں وہ گنتی ہے دو سو آگیا تین سو آگیا چار سو آگیا ہزار آگیا دو لاکھ کا مجمع آگیا وہ نمبرز ہیں ان میں سے ایک دو نمبر کم ہو جائے نا تو لیڈر کو فرق نہیں پڑتا لیکن ان وہ جو نمبر کم ہو گا نا آپ کی فیملی میں وہ نمبر نہیں ہے آپ کی فیملی میں وہ سربراہ ہے آپ کی فیملی میں وہ بیٹا ہے بھائی ہے بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے پاپ ہے اور اگر وہ ختم ہو گیا نا تو نمبر نہیں ختم ہوگا زندگی ختم ہو جائے گی مختار ملک ہے اس کی اپنی فوج ہے اس کا اپنا آئین ہے اس کا اپنا قانون ہے اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس ملک کے وفادار ہیں اب ان کی وفاداری پہ ان کے ایمان پہ سوال اٹھانا اس رئیے جائز نہیں ہے اگر ان کو قانون نے جدد دیا ہے کیونکہ ایمان جج کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی اگر ملک کا قانون ان کو ملزم تھیراتا ہے یا ان ملک کا قانون انہیں مجرم تھیراتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہیں میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کسی لیڈر کا نمبر بننے کی بجائے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھیں سیاست کے لیے اپنی جان ہار دینا اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر سے کوئی پاکستان بنانا ہے آپ نے اس ملک کے اندر سے کوئی ملک بنانا ہے اس ملک سے ازادی چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیا ہیں آپ یہی سوال میں آپ سے بار بار پوچھیں چھوٹا سا بریک لیں بریک کے بعد آپ کو ریاست کے اس جوان کے پاس لے کے جاتا ہوں جس نے ریاست کے لیے اپنی جان قربان کی اب جس جوان کے گھر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کچھ سیاسی لوگوں کے بقول وہ ڈاکو یا چور کی طرح داخل ہوئے تھے اس نے وردی بینی نہیں تھی وردی پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت کی وردی تھی وہ ریاست پاکستان کے آئین کا قانون کا محافظ تھا اور وہ باؤنڈ تھا کہ ریاست پاکستان کے جو افسران اسے کوئی حکم دیں تو وہ حکم کو بجا لائے اس کو عبے کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کا عوض ہے اس کو آئین کے مطابق اس کی یہ ڈیوٹی ہے اس نے یہ کرنی ہے اب جو حکومت میں ہیں جب یہ آپوزشن میں تھے اور جو آپوزشن میں ہے وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے بھی ایسے ہی آرڈر پاس کیے تھے ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کے لیا جاتا تھا ایسے ہی لوگوں کو پکڑا جاتا تھا اب وہ لوگ جب اپوزیشن میں آئے ہیں اور یہ لوگ اپوزیشن میں آئے ہیں تو ایسی ہی ہو رہا ہے اس سارے کے اندر دو چیزیں کومن ہیں عام آدمی اور یہ سرکاری اہلکار یہ تکراتے جا رہے ہیں کبھی ان کو استعمال یہ کوئی کر رہا ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے کبھی کوئی استعمال ان کو کر رہا ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے کبھی یہ اپوزیشن میں کبھی یہ حکومت میں ہو یہ تمام کا تمام تماشا جاری ہے اس میں جان کس کی جاری ہے وہ سڑک پہ پتھر کون کھا رہا ہے وہ جو سڑک پہ موجود ہے وہ پتھر کھا رہا ہے وہ گولی کھا رہا ہے وہ مار کھا رہا ہے کوئی اور مار نہیں کھا رہا آپ کو کمال احمد کی گھر لے کے چلتا ہوں اس کے بچوں سے ملاتا ہوں کمال احمد پولس کا ایک ملازم تھا اور جس کو شہید کیا گیا مول ٹاؤن کے اندر اس تمام ہیپ ہیزرڈ کے اندر اس کی جان گئی اور کسی سیاستدان نے اس کے بارے میں کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن اس کے بچوں کو یہ بتائیں گے ایسے میں نے اب کو کہا کہ فیصل عباس کے بچوں کو کون بتائے گا یہ کہ اس کے باپ نے جان کیوں ہاری کس مقصد کے لیے ہاری اس کے باپ کی جان کیوں گئی کوئی بتائے گا جا کے کمال احمد سے ان کی فیملی سے ناظر ہم ایک شہید کے گھر پہ ہیں اب اس کو کوئی شہید کہے یا نہ کہے کوئی کہنا چاہے یا نہ کہنا چاہے اس کے اوپر ڈیپینڈنی کرتا وہ وردی میں تھا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور وہ ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوا ہے تو ہم اس شہید کے گھر پہ موجود ہیں ان کے بھائی ان کے بچے صاحب موجود ہیں یہاں پر آ کے آپ کو ایک چیز کا یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کچھ نہیں ہے غریب آدمی کے آدمے کچھ نہیں ہے ایک جان اس کی اپنی ہوتی ہے وہ بھی وہ ملک کی خاطر دے بیٹھا ہے یہ شہید ملک کی خاطر دے بیٹھا ہے پیچھے اس کے بچے ہیں ملک اس کو کیا دے گا یہ بات کی بات ہے اس کے بچوں کو کہہ دے گا ملک کے لوگ جنس ہیں اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سارا ڈراما چلا اس کے اندر جو کچھ ہوا بہت دکھ دینے والا تھا کیا کہیں گے آپ ہم نے ہاتھوں میں اس کو کھلایا ہے چھوٹا بائی تھا سب سے چھوٹا بائی تھا تو میں تو اتنا دکھ ہے کیونکہ ہم پلس میں کیوں برتی کروایا تھا شوق تھا شوق تھا اچھا کافی دفعہ وہ ٹرائیاں دیندہ رہے ہیں کہ پھر بس اللہ نے وہاں پھاڑ لی ہو دی اچھا تو وہ ہو گیا تھا نوکری ہو لگ گئی خوش تھی اپنی نوکری تو کنے عرصے دی سرویسی بائی وہ دی تکی بن سولہ سال دی سولہ سال دی سرویس سی مونسلائی کو کھوٹے دے ویچی نا اچھا وہ دن کو کاف لی دے ہو تو وہ نہ دے والا صاحب نہیں کیا تھا کہ وہ کتے شہیدیں گتا نو کی لگا وہ دکھ لگا چیز ایک پلیس آلکار شہید بھی ہوا جو وڑکیا پیش آیا لوگر میں شہید کھڑی گیا تو وہ ڈاکو پڑنگے آپ کسی کے گھر ہیں چور ڈاکو جب جاتے ہیں کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے اور کون آرہا ہے اور اس کی بیٹی ہے اس کی بہنے ہیں بھو ہے اس کی پیوی ہے آپ اس کے گھریں اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آگے ہیں اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست دیکھاتا کچھ بھی کار سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی سیاست وادسے ایک شہید نو شہید نو ڈاکو کہنا شروع کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکو سنگیرے آئے پلس والے دکھو ہے چیز دا سارے کو آئے گا بھی تیسی نہیں کیونکہ انہوں نے سارے پاہی چلا گیا انہوں نے سارے شہید پاہی نو پوڑا ملک شہید کہا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ڈاکو کہہ رہا ہے پھا جی کچھ سمجھ آئی جائے کہ ملک کی ہو رہا ہے ملک دے بیٹھے بہت سارے جیدہ اپنے کرسی رکھاتے ہیں کام کرنے کسی راضی ہوئے ہیں کوئی جیدہ غریب آدمی ہیں کوئی راضی نہیں کنیتن خلاسی بائی چھوٹے تھی تاریدار دیا تھی تیو دیچو ایک کار چلاندہ سی پانچ بچے ہیں بچے سارے بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں روٹی، فیس دروائیاں فیصلہ بات میں رہنا ہے سال ہو گیا ہے اچھا پا ہے میں پہلی نو آماں گا پہلی جدو آندی ترخواہ مکجندی ہوئی وہ کی کرے بچے ہیں دوائیاں روندہ میں دوائیاں پوریاں کراں بچے ہیں کپڑے میں آماں روٹی کو آماں دوائی نو آماں وہ پورا ہوندہ ہی نہیں تھی اور روندہ پچارا چلا گیا تو سب تو چھوٹا تھا سب تو چھوٹا تھا سب تو چھوٹا تھا پہ والا سالوں میرا انہا شوک سی والا سب میرے بوتوں گئے کہ میرا پوتر لگے جاوے تھا میرا پوتر میرے والا سالوں بڑا شوک لیکن وہ دیکھ نہیں سکے دیکھ نہیں سکے بچے لگا دو مینے پہلا میرے والا فوت ہو پھر اٹھانے اور کبرستان جا کے پیر ان اسلام نہیں دیتی پہلی وڑی وڑی پا کے میرے پیون اسلام نہیں دیکھا اور کبرستان اور کبرستان جا کبرستان جا میرا والد نہیں دیا والدہ ہے ہاتھ نے دیکھ انہیں وہی فوت ہو گئے ایسے نوکری پا جی نوکری ایستے ہی دنیا ساری ہمی غریب آدمی تے بچارہ ایسے چکر جوندہ ہے دن دیر دیاڑی پوری ہو جی میکے شام میں بچیں دیر اٹھانے بس ایسے ہی رہا سینو آج تیر اٹھانے سوٹے ہیں پھر اٹھانے دیتے ہیں تا نو کی لگ دا ہے کس پاسے سیاست نہیں ہو رہی امران خان نے کھڑاپ کار دینا پامے چلا بھی جا بھی سدھیاں لگن گیا نو ٹھیک ہون لگیا کیونکہ مسکو لے کے ہے ٹھیک ہوتے کے جو کار دیا ہے سیاست نہ پائی دنیا تا نو دے رہی ہے کچھ کہنا چاندے توسی اپنے پائی دے بارے چھ کیونکہ دو دنیا نو دسنا چاہی دا ہے اور درے جنہے جنہے ہامینے جنہے دوسری پارٹی دے نے وہ شاید ہے گل سمجھ ہی نہیں رہے کہ انسان دے جاننل سارا کار جڑا ہو کس طرح ختم ہوئی اندر بلکل جی اچھ ہی تے انہاں اے جڑے وڈے نے انہاں ویر کہنا چاہنا ہے کہ تسی اپنے پیاسے اپنے سیاست دکھاتا ہے اپنی کرسی دکھاتا ہے تسی گریب آدمی نے مروادن دے ہو بات چو پوچھ دے ہوئی نہیں تی انہاں دے بات چو کار جا گیا دیکھے کھو چوٹے چوٹے بچے کس طرح جاندے نے نہ پاڑ سکتے نہ کوئی کھا سکتے پکھے مانگن دکھے پاہن جاندے نے انہاں نے امبیر تو امبیر ہو یہ نام دے تی گریب آدمی نے بچے بھی نہیں پاڑ سکتے بچے بتانے کی حال تھی چلے جاندے نے تی اوامنو چاہیدہ کہ انہاں اے ہو جے سیاست دانہ دے مگر نہ لگے تی اونا نو چاہیدہ کہ تسی اپنے تسی اونا دے مگر جاؤ گے تو تسی اپنے بچے پالو تسی اپنے بچے پالو تسے جا کے تسی مرنا ہے کہ انہاں اتھے کہ کیا چاہے ہو رہا ہے پانچ بندے شہید ہو گے جی اوار جڑے انہاں چاہیدہ چی لیکن انہاں نو ہی سوچنا جائے دا جی ایسی کیوں غلط دماغ نہیں گا غلط کہا جا ساہی کہا نظر نہیں آندا جو لو کوئی چیز انہوں صحیح نہیں کر سکتا چی جو بندہ اور کوئی نہیں چلی کھومت کہ تسی او جرونو کہندہ سی اک مہنگائی او کہندہ سی منو توسی آلو پیاز واسے رکھیا ہے کہ آلو پیاز میں سستے گرے پوچھنے واسے بیٹھت گیا ہے کہ تسی او بندہ نے ایک چیز دا نہیں پتا کہ تسی پیر او دے پچھیک عوام نہیں لگی ہے عوام نو سمجھ نہیں آئی چیز بھی کہ پتہ بھی ہے غلط ہے بیڑے دکھتی گالے پیسکو تھی پیر او دے مچے لگے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔ سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سپیشلی میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپوزیشن کے لوگ بھی آئیں یہاں پہ ان کے پاس آئیں ان کی دادرسی کریں دیکھیں کہ جو سیاست کی روش انہوں نے اختیار کیا اس نے کیا کیا نقصان کیا ان کے پاس بھی آئیں ان لوگوں کے گھروں میں بھی جائیں جو خان صاحب کے جلسوں میں پل سے گر کے ایک بندہ شہید ہوا دو کوہارٹ پل پہ شہید ہوئے تو ان لوگوں کے پاس بھی جائیں اور جا کے دیکھیں ان کے گھروں میں کیا پر پ لے تھے یہ بندہ اپنا فرض پورا کر رہا تھا اور وہ لوگ شاید اپنے دل میں یہ سوچ لے کے نکلیں وہ پتہ نہیں پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہو جائے گا پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں ان لیڈران کو سوچنی چاہیے جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بات کے پیچھے لب بیک کہتے ہیں تو ان کو ان کی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے صرف اپنے مفاد کے لیے یہ میری آپ سے درخواست ہے موسیقی 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 موسیقی